بی آر ایس لیڈر اور سابق وزیر کیٹی رامیہ رو نے منگل کو کرناٹک کے چیف منسٹر صدہ رامیہ کے ساتھ تلگانا کے لیے کانگریس پارٹی کے وعدوں پر لفظی جنگ شروع کر دی کیٹی آر نے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں صدہ رامیہ کو مبیانہ طور پر یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا کہ ان کی حکومت کے پاس پارٹی کے منشور میں کہے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے کرناٹک میں اسمبل انتقابات سے پہلے کانگریس نے پانچ زمانتوں کا وعدہ کیا تھا جس میں اہل خواتین کو مفت بج لیا اور براہ راست نگہ درخم کی منتقلی شامل تھی اس سال جولائی میں انڈیا ٹوڈے نے ریپورٹ کیا کہ صدہ رامیہ نے اندازہ لگا تھا کہ پانچ زمانتوں پر ایک سال کے لیے باون ہزار ساٹھ کروڑ روپے کی لاغت آئے گیا جولائی میں کرناٹک کے ڈیپٹی سی ایم ڈی کے شفکمان نے مبینہ طور پر کچھ ایمیل ایس کو بتایا تھا کہ ریاستی حکومت کے پاس ترخیاتی کاموں کے لیے فنڈ نہیں ہے کیونکہ اسے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے فنڈ مختص کرنے تھے منگل کے ریوس کے ٹی آر نے صدہ رامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور پوچھا کہ کیا یہ تلنگانہ میں بھی ہونے والا ہے جہاں کانگریس نے ایسے ہی وعدے کیے تھے جس سے اسے بی آر ایس کو ختم کرنے میں مدد ملی انتخابی وعدوں یا زمانتوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے کرناٹک کے وزریعالہ کا کہنا ہے کہ کیا یہ انتخابات میں عوام کو کامیابی سے دھوکہ دینے کے بعد تلنگانہ کے لیے بھی مستقبل کا نمونہ ہے کیٹی آر کے اس سوال پر صدہ رامیہ نے جوابی حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والا ویڈیو جالی اور ایڈیٹڈ تھا